لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی عظمت و اہمیت اور اس کے امتیاز سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے کون واقع نہیں ہے چاہے کسی مکتبہ فکر کا بندہ ہو اس کا تعلق پاک و ہند کی کسی قطع سے ہو وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے علمی خدمات کو سرحتا بھی ہے مانتا بھی ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے استفادہ بھی حاصل کرتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں نماز کے بارے میں چند باتیں لکھی اس سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دیکھیں حضرت انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات و صفہ علیہ کمالات اور احسانات اور اس کی تقدیس و توحید کے بارے میں جو کچھ بتلاتے ہیں اس کو مان لینے اور اس پر ایمان لے آنے کا پہلا قدرتی اور بالکل فطری تقاضی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے حضور میں اپنی بندگی کا اظہار کرے محبت کا اظہار کرے محتاجی کا اظہار کرے اور اس کا قرب اور اس کی رحمت و رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے اور اس کی یاد سے اپنے دل کو منور کرے نماز کا اصل موضوع دراصل یہی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نماز اس مقصد کے حصول کا بہترین ذریعہ بھی ہے اس لیے ہر نبی کی تعلیم میں اور ہر آسمانی شریعت میں ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہی کر رہا ہے اور اسی لیے اللہ کی نازل کی ہوئی آخری شریعت شریعت محمدی میں نماز کے شرائط و ارکان اور سنن و آداب اور اسی طرح کے اس کے مفسدات و مکروحات وغیرہ ساری چیزوں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی اب شاولی اللہ محدد دھیلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر ہنڈرڈن ایٹی سکس پر فرماتے ہیں کہ نماز اپنی عظمت شان اور مقتضائی اقل و فطرت ہونے کے لحاظ سے تمام عبادات میں خاص امتیاز رکھتی ہے اور خدا شناس و خدا پرست انسانوں میں سب سے زیادہ معروف و مشہور اور نفس کے تذکیہ اور تربیت کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہیں اور اسی لیے شریعت نے اس کی فضیلت اس کے اوقات کے تعین و تہدید اور اس کے شرائط و ارکان اور اس کے آداب و نوافل اور اس کی رخصتوں کے بیان کا وہ احتمال کیا ہے جو عبادات و طاعات کی کسی دوسری قسم میں نہیں کیا اور انہی خصوصیات و امتیازات کی وجہ سے نماز کو دین کا عظیم ترین شعار اور امتیازی نشان قرار دیا گیا ہے اور اسی کتاب میں ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ نماز کے اصل عناصر دراصل تین ہیں ایک یہ کہ قلب یعنی کہ دل اللہ کی لا انتہا عظمت و جلال کے دھیان سے اپنے آپ کو عاشنا کرے اور اس پر غرق ہو جائے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی کو بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنی زبان سے ادا کرے اور تیسرا یہ کہ باقی تمام ظاہری عظا کو بھی اللہ کی عظمت و جبروت اور اپنی عاجزی اور بندگی کی شہادت کے لئے استعمال کرے تو تین باتیں انہوں نے یہاں ذکر کی کہ یہ تین عناصر نماز میں بے انتہا ہیں اور اصل میں حاصل اس کا یہی ہے کہ قرب الہی حاصل کیا جائے کہ آپ کا جو قلب ہے آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی عظمت و جلال کی طرف بالکل دھیان دے اور انسان جہاں اللہ کی عظمت و کبریائی کو بیان کر رہا ہے وہ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرے تو الفاظ کا بھی اظہار ہے دل کا بھی دھیان رب کی طرف ہے الفاظ کا بھی دھیان رب کی طرف ہے اور پھر تیسری چیز تمہارے جسم کے ایک ایک جزو کا دھیان بھی تمہارے رب کی طرف ہے تو یہ اس کی اصل ہے اچھا اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز کی حقیقت تین اجزاء سے مرقب ہے تین چیزیں مل کر یہ نماز کے جز بناتے ہیں تینوں مل کر نماز بناتے ہیں ایک اللہ کی عظمت و کبریائی اس کا بالکل فکر ہونا سارا وقت اس پر دھیان ہونا دوسرے چند ایسی دعائیں اور ایسے اذکار جن سے یہ ظاہر ہو کہ بندے کی بندگی اور اس کے عامال خالص اللہ کے لئے ہیں اور وہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف کر چکا ہے اور اپنی حاجات بھی صرف اللہ ہی کی مدد میں اپنی حاجات میں صرف اللہ کی مدد چاہتا ہے اور تیسرے چند تازیمی افعال جیسے رکو کرنا سجدہ کرنا اس کے حضور قیام میں کھڑے ہونا اس کے لئے پھر ہاتھوں کا بلند کرنا تو وہ تمام آزائے بدن جو ہیں وہ اس کی تکمیل کر رہے ہیں اور اس کی طرف دعوت و ترغیب کا ذریعہ بند رہے ہیں تو بہرحال یہ تین بڑے ضروری اجزاء ہیں جن کو وہ لکھتے ہیں مزید بڑا لکھتے ہیں اس عبارت میں کہ شاہ ولی اللہ محددس دھیلوی نے نماز کی جو خصوصیات بیان کی ہیں اگر ہم اور آپ ان کو غور کریں تو دیکھیں نا اس میں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہیں اور جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنے رب کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے اور یہی وہ کیفیت ہے جو نماز میں ہونی چاہیے اور ہمیں اس کی طرف دہان کرنا چاہیے کہ ہماری جو نمازیں ہیں ان میں کیفیت یہ پیدا کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے تو دل بھی جڑے لفظ بھی جڑے اور بدن بھی جڑ جائے جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے اطراف کی چیزوں سے ناشنا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کیفیت میں مقام آتا ہے اپنی ذات سے بھی ناشنا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جسے علماء کہتے ہیں کہ پھر ہوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ صرف وہ ہی وہ ہوتا ہے اور تم نہیں ہوتے صرف ذات خدا میں غرق ہو کر آدمی اپنے آپ کو بلکل مکمل بھول جاتا ہے اور بس اس کے لیے اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے اور اس کے ماں سے واہ کوئی چیز نہیں ہوتی اور جب وہ اس کیفیت میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کیفیت سے باہر آنے کو اس کا دل نہیں کرتا کیونکہ اصل تو یہی ہے نا اصل تو یہی ہے اور اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے کیونکہ نماز کا اختدام بھی ہے تو پھر وہ اس کیفیت کو اپنے دل میں محسوس کرتا رہتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے کہ کب پھر نماز کا وقت آئے اور میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں اور پھر اس استغراق کو محسوس کروں کہ اس کی یاد میں اس کی پیار میں غرق ہو جاؤں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کو پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے کیونکہ نماز ترک کرنا ایمان کے منافی اور کافرانہ عمل ہے